اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین ہر انسان جن چیزوں کی جسجو میں ہے وہ کیا کیا ہے سب سے پہلے صحت اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ معاش یعنی زیادہ سے زیادہ پیسہ کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ ہوگا تو اس کی زندگی جو ہے وہ کامیاب گزرے گی اور خوش گزرے گی تو ناظرین اس سسلے میں میں آپ کے خدمت میں میرے پیارے اور محترم بابا جی عرفان الحق صاحب کے کچھ زندگی کے بنائے ہوئے جو اصول ہیں جس کے بارے میں بابا جی عرفان الحق صاحب نے بڑا خوبصورت کچھ باتیں بتائی ہیں کہ صحتمان زندگی گزارنے کے اصول کون کون سے ہیں ان پر عمل کریں تو آپ کی زندگی بہترین صحتمان گزر سکتی ہے وہ آپ کی صحتمان میں میں پیش کر رہا ہوں یہ اصول محترم بابا جی عرفان الحق صاحب میرے بڑے ہی محترم استاد محترم اللہ ان کو لمبی زندگی اور صحت دے تو بڑے پیارے اصول ہیں ان پر اگر آپ کام کیوں گے یہ آج کال کی زندگی اور آج کال کے ماحول کو دیکھتے ہوئے انہوں نے لکھے ہیں تو پڑھئے میرے ساتھ دیکھتے رہیے نمبر ایک کام کھائیں تاکہ جسم کی تبانائی میدے کے علاوہ دوسرے فعال کی انجام میں بھی ہو سکے ناظرین کیا کام کھائیں یعنی کھانا کام کر دیں ہوتا ہے پیڑ بھر کے کھانا جیسے ہم لوگ کھاتے چھوڑتے ہم اس وقت ہیں جب یقین کریں کہ کھانا یہاں پر ہمارا آ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اب تھونسنے والی بات رہ گیا ہے اب بھوک کا معاملہ نہیں ہے تاکہ جسم کی تبانائی میدے کے علاوہ دوسرے فعال کی انجام دہی میں بھی استعمال ہو پوچھے کیوں اس میں بڑی حکمت کی بات ہے اگر ہم کھانا پیڑ بھار کے بہت زیادہ کھا لیں گے تو ہمارے جسم کی جو تبانائی ہے وہ ساری کی ساری لگ جائے گی اس خوراک کو حازم کرنے میں جو بوری بھار کے ہم نے اپنے میدے میں ڈال دیا جب اتنا زیادہ ہم کھانا کھا لیں گے تو ہوگا کیا کہ وہ میدہ حازم اگر اس نے پندرہ منٹ میں کھانے کو حازم کرنا تھا اب وہ پندرہ گھنٹے میں لگا کے میدہ حازم کرے گا اتنے میں آپ کو سست بھی ہو جائیں گے کیونکہ انرجی تو ساری میدے میں لگ گئی اتنا بڑا کھانا تھا اب آپ کے بدحزمی بھی ہو گئی اب آپ کو یہ بھی ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں جی یار میدے میں جلن ہو رہی ہے میدے میں تصابیت ہو رہی ہے میدہ ایسے ہے پتہ نہیں کیا کیا کبھی آپ کیا کریں گے آپ کا مزاج بھی خراب ہو جائے گا جس سے آپ کے کام پہ بہت بڑے اثر پڑیں گے نمبر دو اصول پیٹ بھرے نہ رہیں یہ سستی نیند خیالات میں انتشار اور جنسی جذبات کی زیادتی کا باعث ہے اب دیکھیں نا وہی بات آگی کہ اگر آپ بہت زیادہ کھانا کھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ سست ہو جائیں گے سستی تو آپ میں آئے گی ہی کیونکہ انرجی تو ساری کی ساری چلی گی کیونکہ سٹومک نے ایسے ایسے موف کرنا ہوتا ہے جیسے ایک غبارے میں پانی ڈالیں پھر اس کو دبائیں تو پانی ایسے سے حرکت کرتا نا اوپر نیچے میدے کے اندر جو ہوتی ہیں نا وہ ایسے 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 میدے کے اندر ویپس پیدا ہوتی ہیں دیواروں میں جو خراق کو آپس میں مکس کرتی ہیں ان کو پیدا کرنے کے لیے بھی تو ظاہر ہے انرجی چاہیے نا انرجی ساری میدہ کھا جائے گا تو آپ کو سست ہونا پڑے گا پھر اس کے بعد آپ کو سستی نید اور جو جنسی خیالات ہیں پھر آپ نے کام تو کرنا نہیں پھر آپ نے الٹے سیدھے خیالات ہی سوچنے ہیں نمبر تین ایک دن میں ایک طرح کی غذا کا استعمال کریں مختلف چیزوں کو اکٹھا نہ کریں فار ایسے 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 آپ ایک جب ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو ہزار دو ہزار تین ہزار دیا ہوئے جناب سلامی میں تو آج پیٹ بھر کے اتنا کھا لو کہ اگلے دس دن کھانے کی ضرورت نہ پڑے تو ہم ناظرین ہر قسم کے کھانے وہاں پر ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے یہ اپنا پیسہ وصول کرے یا اگر گھر میں بھی چار قسم کے کھانے بان جائیں تو ہم لوگ یقین کریں کہ کوشش کرتے ہیں کہ سب کچھ ہی ٹھونس لیں اب ہوتا کیا ہے کئی چکنائیاں ہوتی ہیں کئی کچھ ہوتی ہیں تو چکنائی کو حضم کرنے کے اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں فار اگزمپل آپ کا بائل ڈکٹ جو ہوتا ہے آپ کا پینکریاز ہے آپ کا لیور ہے یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں ساری یہ مختلف خوراک کی قسم کی خوراک کو حضم کرنے کا کام کارے ہوتی ہیں اب جب آپ اتنا کچھ آپ نے بھر دیا وہاں پر اب میدہ کیا کرے پینکریاز کیا کرے لیور کیا کرے گال بلیڈر کیا کرے یہ ساری چیزیں کیا کریں کیا کیا آپ میں وہ حضمے کے لیے جو ہے ان کو پتے نہیں چلے گا چکنائی کیا ہے اس میں یہ کیا اس میں وہ کیا ہے اس لیے ایک چیز کھائیں گے تو وہ آپ کو بینیفٹ بھی دے گی نمبر چار جی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ تمام اشیاء کا مناسب مقدار میں استعمال کریں ایک ہی غذا کا متواتر استعمال یا غذا کو ترک کر دینا مناسب نہیں ہے اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ ہرگز تکلیف کا باعث نہیں مقدار کو کنٹرول کریں ناظرین یقین کیجئے کہ ہوا کیا کہ میں جب پردیس میں ہوتا تھا تو میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا تھا کہ میں خود ہی کھانا پکاتا تھا ہوتل کا کھانا تو برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کیونکہ کوکنگ آئل بڑے غلیز قسم کے وہ استعمال کرتے ہیں جس سے کھاتے ہی میدہ جلن اور پتہ نہیں کس کس چیز کے ہوتے ہیں ہم سوری ٹو سے میں نے لفظ غلیز استعمال کر دیا لیکن یہ ہے کہ بس وہ گندے ہی ہوتے ہیں پاکستان میں بھی دیکھ لیجئے سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہوتل کا کھانا کھانے والا بندہ ہو اور اس کا میدہ ٹھیک رہ جائے یہ تو پھر موجزہ ہو جائے گا تو ناظرین میں کیا ہوتا تھا کہ ایک دن میں کھانا خود اپنا بناتا تھا اور تین تین چار چار دن کھاتا تھا تو وہ بڑا مسئلہ کرتا تھا میرے لیے تو یقین کریں کہ فار ایگزیمپل آپ نے چینے بنائے چینے بنائے اور اگر آپ نے چار دن وہ چینے کھا رہے ہیں تو آپ کے جسم میں تو وہ جو چنوں میں چیز پائی جاتی ہے پروٹین وغیرہ وہ تو بہت بڑھ جائے گی ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہ بیلنس فوڈ تو نہ ہوئی تو پھر میں کیا کرتا تھا کہ تین چار قسم کے کھانے بنا لیتا تھا تو تھوڑ تھوڑے کر کے بدل بدل کے کھاتا رہتا تھا تو یہی بھابا جی کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزیمپل اگر روزانہ بندہ گھوشتی کھائے سبزی بلکل تر کر دے یا روزانہ بلکل یہ سبزی کھاؤ گھوشتر کر دو تو یہ نقصان دے ہے اس لیے جو اکلماند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ڈائیٹ پلان بناتے ہیں ہفتے میں وہ کہ آج ہم نے سیٹڈے کو یہ پکانا ہے سنڈے کو یہ منڈے کو یہ ٹیوزڈے کو یہ یہ ان کے پلان بنے ہوتے ہیں وہ انہی لوگوں کی ڈائیٹ بیلنس ہوتی ہے اور ان کی صحت بھی قائم رہتی ہے اور اس کے بعد حلال جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو حرام سمجھ کے مت چھوڑیے تو اس لیے ویسے آج کل کا مسئلہ یہ ہے کہ بچے چکن کے علاوہ کچھ کھاتے ہیں نہیں ہیں تو ان کی صحت بھی تو دیکھ لینا اچھا جی پانچ ناشتہ ضرور کریں ناشتہ غزائیت سے بھرپور ہونا چاہیے مگر سکیل نہیں ہونا چاہیے انڈے شہد اور مکھن کا استعمال مفید ہے ناظرین یہ دیکھئے کہ ایک کہاوت ہے ہم گھر میں بھی بات کرتے ہیں کہ ناشتہ کرو بادشاہوں کی طرح دوپہر کا کھانا کھاؤ امیروں کی طرح اور رات کا کھانا کھاؤ فقیروں کی طرح یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ناشتہ آپ کا سب سے ہیوی ہونا چاہیے اور ناشتے کا ٹائم وہ ہی ہوتا ہے جو ناشتے کا ٹائم ہے کیونکہ آج کال ایک بجے جو ناشتہ ہوتا ہے یہ وہ ناشتہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے کام پہ نکلنا ہے باہر جانا ہے فار ایکزمپل اگر آپ سات بجے کام پہ نکل رہے ہیں تو آپ نے چار بجے آنا ہے تو اتنی دیر میں آپ کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بھوکا رہنا ہے تو اس طرح سے ناشتہ ہیوی ہوگا تو وہ کیا ہے کہ آپ کام بھی کر رہے ہیں دیجیسشن بھی اس کی ہو جائے گی اور غزائیت سے بھرپور ایسا ہیوی ہو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ انرجی ہو زیادہ سے زیادہ غزائیت ہو تب ہی ہے تو اس میں جو ہے وہ اگر آپ انڈے شہد اور مکھن وغیرہ کا استعمال کریں تو بہتر رہتا ہے اب دوپیر کا کھانا امیروں کی طرح امیر ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ چون چون کے چیزیں مختلف زیادہ کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد رات کا کھانا فقیروں کی طرح یعنی کہ فقیر مل گیا تو تھوڑا سا کھا لیا چار لکمیں مل گئے تو وہ بس کھا لیا کیونکہ رات کا ہیوی کھانا آپ کی نیند کو ڈسٹرپ کرتا ہے اور وہ مٹاپے کا باعث بنتا ہے کیونکہ کام تو آپ نے کرنا نہیں ہوتا اس کے بعد رات کو سونا ہوتا ہے اور میدے کو ڈائجسٹ کرنے بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ نے چلنا پھرنا تو ہے نہیں بیڈ پہ لیٹنا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر افیکٹ کرتی ہیں آپ کی صحت کو آگے ہے جی کہ رات کا کھانا ضرور کھائیں مگر ہلکا دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات کا کھانا ضرور کھائیے ہوا چاند خجوریں ہی سہی رات کو خالی پیٹ مت سویں وہ ضرور کھائیں اس کے بعد یہ ہے کہ سات نمبرہ جی کہ رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کریں پیزل چلنے کی عادت اپنے ہیں جب آپ رات کا کھانا کھائیں اور سیدھا بستر پہ دھرم اور موبائل میں ہاتھ اور آپ یہ سمجھیں جی کہ میں نے اپنا کام کر لیا لیکن آپ کا جسم جو ہے نا وہ کیا کرے اتنا جو آپ نے پیٹ بھار کے اگر کھا لیا ہو اور اس لیے جناب کہتے ہیں چہل قدمی چہل لفظ چہل چالیس سے نکلا ہے کہ منیمام چالیس قدم آپ نے ضرور اٹھانے ہیں رات کا کھانا کھانے کے بعد یہی آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے اگر آپ چالیس قدم نہیں جار رہے تو سمجھیں کہ آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں چالیس قدم یہ ہے کہ منیمام ہے یہ نہیں کہ چالیس قدم چھوڑ کے اکتالیس قدم پہ بیٹھ پہ جا کے چھلانگ لگا دیں ایسا نہیں تو یہ ہے اس ویڈیو کا پہلا ایسا تو اگلے اسے بھی آپ کی حضرت میں پیش کریں گے اللہ آپ کو جزائے خیرتہ فرمائے آمین یا رب العالمین برحمت کا یا ارحم الرحیم